صدر زرداری شہباز حکومت کو گھر بھیجیں گے سترہ سیٹو والوں کو حکومت میں بٹھا دیا گیا جو کہ جمہوریت کا جنازہ ہے علی محمد خان فیسٹر سازوں پر برس پڑے اگریجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کٹے ہوئے پاہستان تحریک انصاف کے سینر راہنما علی محمد خان کا کہنا تھا آج وہ لوگ جو جمہوریت کے چیمپین کہتے ہیں وہ استعمال ہوئے ایک ایسی حکومت تو ختم کیا گیا جس کے پیچھے عوام تھی اور اس حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے اس وقت صدر مملکت نے کردار ادا کیا تھا کسی بھی صدر کے پیچھے جب اپنی حکومت نہ ہو تو وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا صدر عرف علی بھی ایک دن ہوئے کہ ایوان صدر سے رخصت ہوئے ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہو ان سے پہلے عاصف علی زرداری اور ممنون حسین صدر بنے تھے یہ واحد صدر تھے تو انتخابی حلقے کو جیت کر آئے تھے علی محمد خان نے کہا شکر ہے کہ سیاسی صدر سے دوسرے سیاسی صدر کو اختیار ملا ہے ہم آپوزیشن میں رہ کر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے سیاسی لوگ ہیں ہم ادانت میں جا سکتے ہیں اسیمنی میں اور باہر اعتجاج کریں گے حکومت سے ہماری کوئی توقعات نہیں وہ تو شبخون مار کر آئے ہیں حکومت میں آ جانا خوشی کے شادیانے بجانے والی بات نہیں اگر آپ ووٹ کی طاقت سے آئے ہوتے تو آپ کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی یہ مانگے تانگے کی حکومت لے کر بیٹھے ہیں علی محمد خان نے مزید کہا کہ جب آسیر والی زرداری کے صدر منتقی بہنے کا اعلان ہوا تو نواز شریف اور شہباز شریف ایوان میں نہ تھے یہ ایک دوسرے سے شرما کیوں رہی ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں آسیر زرداری سے بھی کوئی توقع نہیں کہ وہ جانی حکومت کو گھر بھیجیں گے یہ ایک دوسرے کے لیے سیاسی بوجھ بن چکے ہیں کوئی بھی کندھا دینے کو تیار نہیں یہ سب آرے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئے ایک سو اٹھتر اور مسلم لیگ نو نہ صرف سترہ سیٹیں جیتی ہیں سترہ سیٹوں والے کو قومت میں بٹھا دیا گیا جو کہ جمہوریت کا جنازہ ہے